اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل پر میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹی سے گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے میرے دینی بھائیو اور بہنو آج ہم آپ کے خدمت میں چھے کلمیں ہندی میں ترجمہ کے ساتھ لے کر حاصر ہوئے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں تک ضرور شیئر کریں آپ کے شیئر سے ہی ہماری محنہ سفل ہوگی تو ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں چلی اللہ کے پیارو آج کی سوڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلا کلمہ تیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نیک بندے اور آخری رسول ہیں دوسرا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لم و اشہد ان محمد عبد و رسول ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں و اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نیک بندے اور آخری رسول ہیں تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة ترجمہ اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں عبادت کے لائق تو صرف اللہ ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے اور کسی میں نہ تو طاقت ہے نہ بل لیکن طاقت اور بل تو اللہ ہی میں ہے جو بہت شان والا اور بڑا ہے چوتھا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد یحی و یمیت وهو حی لا يموت وابدا أبدا ذو الجلال والإكرام بید الخیر وَهُوَ عَلَىٰ كُلْ لِشَيْءٍ قَدِيرٍ ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں عبادت کے لائق وہ ایک ہے اس کا کوئی ساجھیدار نہیں سب کچھ اسی کا ہے اور ساری تعریفیں اسی اللہ کے لئے ہیں وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے اور وہ زندہ ہے اسے ہرگز کبھی موت نہیں آئے گی وہ بڑے زلال اور بزرگی والا ہے اللہ کے ہاتھ میں ہر طرح کی بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے پانچوا کلمہ استغفار تغفر اللہ ربی من كل ذنب اذبتو عمدًا او خطأً او خطأً سرًا او علانیتاً وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الْذَنبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّابُ الْغُيُوبِ وَسَتَّارُ الْعُيُوبِ وَغَفَّارُ الظُّنُوبِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيمِ الْعَظِيمِ ترجمہ میں اپنے پروردگار اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں جو میں نے جانبوجھ کر کیے یا بھول کر کیے چھپ کر کیے یا خلم کھلا کیے اور توبہ کرتا ہوں میں اس گناہ سے جو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے جو میں نہیں جانتا یا اللہ بے شک تو غیب کی باتیں جاننے والا اور عیبوں کو چھپانے والا ہے اور گناہوں کو بخشنے والا ہے اور ہم میں گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت نہیں اللہ کے بغیر جو کی بہت بلند والا ہے چھٹا کلمہ ردِ کفر اللہم انی اعوذ بک من ان اشرك بک شيئا وانا اعلم به واستغفرك لما لا اعلم به تبتو عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغیبا والبدعة والنميمة والفواحش والبہتان والمعاصی کل لہا وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ ترجمہ اے اللہ بے شک میں تیری پنہ مانتا ہوں اس سے کی میں جانتے ہوئے کسی چیز کو تیرا شریک بناو اور بخشش مانتا ہوں تجھ سے اس کی جس کو میں نہیں جانتا اور میں نے اس سے توبہ کی اور میں بیزار ہوا کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور محتان سے اور تمام گناہوں سے اور اسلام لایا میں اور ایمان لایا میں اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے رسول ہیں میرے دینی بھائیو اور بینو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اے میرے اللہ اس ویڈیو کو بنانے میں جو بھی گلتیاں ہوئی ہیں اسے تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائیں